محبان اہل بیت اسلام علیکم اور توفہ تنجا علی علیہ السلام مدد سورہ بکرہ آیت نمبر سینتیس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعَبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَا تَوَّبُ الرَّحِيمِ ترجمہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات حاصل کر لیے اور ان کی برکت سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی غیت المرام صفحہ نمبر 393 پر ہے ابن عباس بیان کرتے ہیں جب خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور ان میں اپنی روپ ہوں کی تو ان کو چھینک آئی انہوں نے الحمدللہ کہا پس ان کے پروردگار نے یرحمق اللہ کہا حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سیدہ کیا تو ان کے اندر خود پسندی آگئی چنانچہ فخر کرتے ہوئے کہنے لگے اے خدا کیا تو نے کسی ایسی مخلوق کو خلق کیا ہے جو تیرے نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب ہو ارشاد ہوا ہاں ہاں وہ ایسی ہستیاں ہیں اگر انہیں خلق نہ کرتا تو میں تم کو پیدا نہ کرتا جناب آدم نے کہا اے میرے پروردگار ان کو قریب کر دے پس خداوند عالم نے ملائکہ ہجاب کو بھئی فرمائی کہ ہجابات اٹھا دیے جائیں چنانچہ ہجابات کے ہٹتے ہی آدم نے ساکھ کے عرش پر پانچ ہستیاں دیکھیں تو سوال کیا پروردگار یہ کون ہے خداوند عالم نے فرمایا یہ میرا نبی ہے اور یہ ایلی میرے نبی کا چچا ذات بھائی اور اس کا جانشین ہے اور یہ فاطمہ میرے نبی کی بیٹی اور حسن حسین ایلی کے پیٹے اور نبی کے فرزان ہیں پھر خداوند عالم نے فرمایا اے آدم یہ سبھی تمہاری اولاد ہیں یہ سنکر آدم خوش ہوتے ہیں جب جناب آدم سے ترک اولاد سرزاد ہوا تو انہوں نے خداوند عالم سے اس طرح دعا کی اے میرے پروردگار میں تجھے محمد اور ایلی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما چنانچہ خداوند عالم نے آدم کی توبہ کو قبول فرمایا یہاں بات قابل غور طلب ہے کہ جب ان پانچ اسٹیوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو کیا یہی پانچ اسٹیاں ہماری مغفرت نہیں فرما سکتیں اور ہماری امداد نہیں فرما سکتیں بے شک کیوں نہیں مقام اعراف پہ یہی تو پانچ اسٹیاں ہوں گی جن کی وجہ سے ان کے محبان جو ہیں وہ بروز محشر سرخرو ہوں گے جزا کر لیں موسیقا